بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کیا بلائیں اس کو پہدار نکل چلتے ہیں اور دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ مدینہ کیا کچھ حصہ جو ہے یہ ایریا کا نام ہے سلطانہ طریق سلطانہ اب دیکھ رہاں پہ بیلڈنگ لائیں گے کتنا کام چل رہا ہے 2030 تک پورا کمپلیٹ کرنا ہے ایک روم سے لے کر ہسپیٹل تک چلا گیا آدھا گھنٹہ لگا تقریبا یہ گاڑی سے اپنی ڈیکسی روم سے گیا تھا یہاں سے حرم نزدیک ہے جدر دیکھا ادھر کام ادھر کام ادھر کام یہاں پر ایک چھوٹی سی ماشاءاللہ مارکیٹ ہے اب یہ حصر کے بعد ہے نا کچھ دکانے بند رہتی ہیں کہ رشت کرتے ہیں کچھ کھولی رہتی ہے لیکن مگری کے بعد یہی جنگہ پہ ماشاءاللہ بہت اچھا رونے کر رہتا ہے الحمدللہ دہ گھنٹہ لگا پیدا لانے میں ہسپیٹل سے اب یہ مانگیا حرم کی سائٹ یہ یہاں سے حرم پانچ میں لگے گا یہ گاڑی کی پارکنگ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے تھی بنگالی مارکیٹ پوری دہودیا مارکیٹ بنگالی مارکیٹ سب توڑے کے پورا بند ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے کمانے کے ذریعہ سیکل اٹھاؤ ایک گھنٹے کے تسریعہ سامنے رکھتا ہے حاجی کی چکاؤٹ رکھا ہے ماشاءاللہ حرم کے پیچھے ایک سائٹ میں بہت حاجی لوگے تو ہے آج ہوا بھی بہت چل لیا جو چھوٹی سی دکان ہے ابھی سیم کارڈ ملتا ہے حاج اور مرے کا رکسی میں آتا ہے پندرہ دن کے لیے اس پر بند ہو جاتی ہے سیم یہ سامنے ہوتل ہے انوار مومن پیگ اس سے ماشاءاللہ بہت کام ہوتا ہے حاجی بہت آتے ہیں اسے ہمیں کام کیاتا ہے دوہدر سترہ میں تقریباً ایک ساتھ تک ہم آئے گئے حرم میں دو میٹ لگے گئے ہاں سے آج چھوٹی بھی تھے اسی لیے سوچا پیدا لیے چلتے ہیں یہ سامنے ہے ماشاءاللہ مسجد نببی ماشاءاللہ پیشک سائٹ میں بہت حاجی لوگ ہیں دیکھ رہا نا ماشاءاللہ حرم میں دیکھ رہا کتنی پبریک ہیں مزوم کر کے دکھاتے ہیں حرم میں ماشاءاللہ صاف صفائی چلنا ہے حصر کی نماز کے بعد رمضان میں ماشاءاللہ اور رونہ کی رہے گی پھر تو رمضان سے پہلے یہ حالت ہے تو رمضان نے پتہ ہی ہے ابھی رمضان میں سارے ہوتل بپ ہو گئے ہیں ہوتل ہی نہیں کھا لیا ہے چلتے ہیں مسجد غمامہ مسجد عبوبکر کی زیارت کر کر آتے ہیں گیٹ نمبر تین سو نو ہاں تین سو نو کے سامنے ہیں مسجد غمامہ مسجد بکر اور مسجد عالی ہی پر راؤن سے دیکھا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت حاج ہیں دیکھیں ہمارے پیچھے ہیں یہ سامنے ہیں باب السلام جان سلام پیچھ کرنے جاتے ہیں یہ سامنے گیٹ ہے تین سو سولہ ہم آگے تین سو دس نو گیٹ کے پاس اب جدر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے حرم میں چاروں طرف حاجیوں کے جونڈ ہے ماشاءاللہ دیکھ رہو نا یہ تو باہر کا سحان کا حصہ ہے مکہ مسجد کے اندر تو حاجی جو ہوں گے تو ہوں گے اس سے اندازہ لگاؤ گی کتنے حاجی ہیں اس وقت صرف مدینہ میں مکہ چھوڑ دو سامنے ماشاءاللہ مسجد غمامہ گمت دیکھ رہے نا یہ سامنے تین سو دس نو گیٹ ہے اور یہ مسجد غمامہ اس کے بگر مسجد او بکر ہے یہ تین سو نو نو گیٹ ہے اور یہ ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی صلو اللہ علیہ وسلم یہ جو سامنے لائن لگی ہے نا کس لئے لائن لگی ہے پتا ہے اس کے اندر زمزم کا پانی ہے آپ کتنا بھی لے سکتے تھے 10 لٹر 20 لٹر 25 لٹر 30 لٹر جتنا بھی آپ کو لینا ہو یہاں پہ نل لگی ہوئی ہے زمزم کا پانی آتا ہے یہاں سب لے سکتے ہو تین سو دس نمبر گیٹ ہے دیکھ رو بھر رہنا نل سے نکال کر یہ وائٹور دیکھ رو مسجد علی ہے اور یہ جو سنگل گمت ہے مسجد غمامہ گر ہے صدیق رضی اللہ تعالی اور یہ جو ہے مسجد غمامہ کبوتہ نے دیکھ رہا ہے یہ ہمارے سامنے سورج ہے آنکھوں میں دمارہ ہے ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہوا لے رہے ہیں ہوا بھی تیز ہے آج ہوا لے رہے ہیں دیگھے ہیں ہمارے ہیں یہ جو کاری لگی ہے نا یہ جاتی ہے مسجد قوبہ دس رال لیتی ہیں یہ روڈ سیدھا مسجد قوبہ گیا ہوا ہے یہ چھوٹے گاڑی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور اس کے سوا کوئی گاری نہیں جا سکتی دیکھرم نا ابھی ہم چلو دکھاتے ہیں مسجد قوبہ پہ جو روڈ ہے نا انشاءاللہ اس کی ویڈیو کسی دن بنائیں گے مسجد قوبہ کی لیکن جو مسجد قوبہ کا روڈ ہے وہاں پہ کون کون سی مارکٹے لگی ہیں کیا ہے دیکھاتے ہیں جو دم مسجد نبی کے پاس ہی ہے چھوڑے دکانیں ہیں کپڑوں کی ہے تو سٹینڈویج ہے برگر ہے ہر ایک چیز ملتی ہے ماشاءاللہ لیکن بڑی خوبصورت بنائے ہیں لوگ مارکٹ ایک بار یہاں سے دکھاتے ہیں راؤنڈ کر کے یہ روڈ سیدھا گیا ہوا مسجد قوبہ انہیں مسجد نبی سے لے کے مسجد قوبہ تک آپ جانگے نا آپ کو چھوٹی چھوٹی مارکٹیں اور ایسے ہی راؤنکیں ملیں گے یعنی یہاں سے آدھا گھنٹہ اگر آپ پیدل جاؤ گھنٹہ چالیس من لگے ایسی راؤنکیں ملیں گے ماشاءاللہ گاڑی کا آنا جانا لگا ہے لیکن لوگ زیادہ تر پیدا لی جاتے ہیں کہ پیدا سوا سوا بہت زیادہ ملتا ہے جو بڑھوڑے دیں چل پاتے ہیں تو وہی گاڑی پکڑ لیتے ہیں آج سے چھ سات سال پہلے یہ روڈ تھا نہیں پبلک تھی نہیں لیکن ابھی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بنا دیا ہے یہ دیکھو سب یہ چھوٹے چھوٹے دکانے ہیں نا آتر پرفیوم کی ہے کچھ کپڑے کی ہے کوفی شوپ ہے یہ دیکھو یہاں پہ گاڑے لگی رہی ہیں یہی سوکر کنی کرتی ہے اب یہ تر کام بھی چل رہا ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور رات میں اور اچھا لگتا ہے لائٹلنگ گوٹنگ رہتی ہیں دور اچھا لگتا ہے انہوں نے سوچا تھا دین بھی بنا دیتے ہیں یہ ویڈیو کو رات میں تو بہت بنایا ہے اس ایریا کا ویڈیو یہ سامنے سے لکھا ہے نا فرونٹ کوبا یعنی آگے کوبا ہے کوبا روڈ یہ سیدھا ہاں جی لوگ بیدھر انجوا لے رہے ہیں در یہ کوفی شوکر ہے کین ایریا اور جگہ ماشاءاللہ بڑے اچھی بنایا ہے نا کینڈا چیپس یہاں پر رات کو زیادہ رہنے کے اور بھیڑ بھی رہتی ہے انشاءاللہ اگر موقع ملے تو رات کی ویڈیو بنائیں گے ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ جہال موری کھانے کے لیے یہ جہال موری بنگلدش کا ساتھ میں چائے آتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ حمدلہ جہال موری کھالے بھی در بیٹھیں گے بعد جائیں گے نماز کے لیے مغرب کے بھی ٹائم ہے مغرب نماز کے لیے بیٹھا ہوا تھا صورت بڈوب گیا مغرب کا زہن ہونے والی ہے اب چلتے ہیں مزید نماز چلے کو دیکھ رہے ہو یہ بھاڑے بھی دیتے ہیں گھنٹے تو گھنٹے کے لیے کتنا لیتے ہیں پاندس بیٹھ سال کتنا لیتے ہیں کبھی ہم نے پوچھا نہیں نا ٹائم ہارا یہ سورج سامنے تھا دیکھو دوب گیا سورج لوگ جا رہے ہیں مسجد نبیان سے مسجد نبیان سے مسجد نبیان پانچ مند لگے گا تقریبا ہم بھی چلتے ہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہیں پہ دیکھیں تنہیں گھنٹے پہلے ہاں جی لوگ گھوم رہتے ہیں اب جا رہے ہیں مغرب کی نماز کے لیے لیٹے بھی چالو اور یہ دھیر ہے دھیر ہے سامنے کبری ہے کبری کے پس ملتے ہیں انشاءاللہ مغرب کے نماز کے بعد ماشاءاللہ مغرب کے ازان ہو رہی ہے اندر جگہ نہ ملے گی باہریں ملے گی جگہ والحمدللہ ہم مسجد نبی کے اندر آ گئے ہیں ازان ہوئے گی ہے مغرب کی ابھی تقریباً دیس میں بعد جماعت پڑھیں گی تو مغرب کی نماز کے پہلے کا اور ہم کو لگتا ہے نماز ہم کو باہری ملے گی پڑھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں لیڈیس لوگ یہاں پہ پہ کھڑی امام کدھر ہے امام وہاں پہ ہوتے ہیں وضو بنائی لیتے ہیں کیا کریں گے یہ سامنے ہے وضو خانہ وضو بنا لیتے ہیں یہاں سے ابھی لائٹے میں چالے ہوئے گئے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہاں نماز پڑھ رہی ہیں یہاں پہ اعزان ہونے کے دس منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے حسود بنائی لیتے ہیں دیکھتے ہیں کدر جگہ ملتی ہے صحیح جگہ ملتی یا آگے پیشے ملتی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ جگہ مل جائے گی دیکھو اعزان ہوئے تقریباً ہو گیا آر سے دس منٹوے تک جماعت نہیں ہوئی یعنی نماز کے دس سے بارہ منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے چلتے ہیں چھت پر افتامت ہوئی افتامت ہوئی افتامت ہوئی افتامت ہوئی افتامت ہوئی تک رہا ہے مرانت اللہ خورت کریں اپنی نماز پڑھ لیے اٹھ شلتے ہیں ہوتی اللہ میں کی سبچہ دیوٹی ہے سوچ رہے ہیں کہ روم پر جائے وہیں پر بولی مسجد اندر ہی نماز پڑھیں کہ گاڑی سانوں کی ہے صلت آرام کل دیتے ہیں کہ ہرم سے نکلا ہوں ہوتی بجے دیکھتے ہیں کیا ہوتی اللہ میں کی حال چلتے ہیں ہوتی اللہ میں ماتون شنان کا کھانا نہ کھائیں گے کیا رعدہ منتا ہے سوچھا بیٹھ اٹھوٹی ہے نا بیہاں جی لوگ ایسی بیٹھے رہیں گے یہ لوگ اٹھیں گے آئی فکر نماز کے بعد یہیں پہ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگے یہ ضرور بتانا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا فی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ